اللہی ما طلعت شمس ولا غربت اِلَّا وَأَنْتَ فِي قَلْبِ امام ابو یوسف یہ امام ابو حنیفہ کے شادر تھے بچپن میں یتیم ہو گئے تھے تو ماں نے ان کو بھیجا کے بیٹا جاؤ دھوبی کے پاس اور کپڑے دھونے کا کام سیکھو تاکہ کچھ روزی کماؤ اب بھی کھاؤ میں بھی کھاؤں گی تو یہ کپڑے دھونے کا گام سیکھنے کے لئے دکھ لئے راستے میں ایک جگہ پر امام اعظم حنیفہ حمد اللہ علیہ کا بیان ہوتا تھا یہ وہاں دیشتے ہیں ان کو بیان اچھا لگا طبیعت میں نیکی تو تھی سہی اب دو تین دن ایسا ہوا کہ یہ بیان میں جا کے بیٹھتے رہے اور کپڑے دھونے والے کے پاس نہیں رہے پھر ان کو خیال آیا کہ امین نے تو بھیجا ہے کپڑے دھونے کے لئے تو انہوں نے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو بتایا کہ میں یتیم بچہ ہوں والدہ نے بھیجا ہے کہ دھوبی کے پاس جاؤ اور کپڑے دھونے کا فن سیکھو مجھے آپ کا درس اچھا لگا میں یہاں آگئے ہوں اب میں کیا کروں امام عظم انہی فرحمت اللہ نے بڑی دور رس نگاہیں دی تھی وہ مادے سے پار دیکھنے کی بسیرت ہوتے تھے انہوں نے پہچان لیا کہ بچہ ایک ڈائمنڈ ہے ایک ہیرہ ہے ان کا کہ آپ روزانہ میرے درس میں آ جائے کریں اور جتنا آپ کو پیسہ وہاں کپڑے دھونے سے ملے گا وہ میں دے دوں گا امی کو جا کے خرچہ دے دینا ان کا مقصد پورا ہو جائے گا چنانچہ امام اب یوسف نے جانا شروع کر دیا سال دو سال یہ امام بولیسہ کے درس میں جاتے رہے پھر اس کے بعد ماں کو بتا چلا کہ میرا بیٹا تو کپڑے دھونے نہیں شیکھا یہ تو کسی کہ درس میں جاتا ہے اور واپس آ جاتا ہے بیٹھ کے تو ماں ناراض ہوئی ماں نے کہا کہ مجھے اپنے استاد سے ملکات کرو چنانچہ اپنی والدہ کو لے کے امام آزب ونیفہ کے پاس آئے اس نے امام تھا کو کہا میں ایک بیوہ عورت ہوں یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور میرا دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے میں نے اسے بھیجا تھا کہ جا کے کپڑے دھونے کا فن سیکھو اور کچھ روزی کماؤ تاکہ میں اور آپ جدیگی گزار سکیں مگر یہ تو آپ کے درس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور کام نہیں شیکھ رہا امام صاحب نے کہا کہا کہ دیکھیں آپ کو گھر کے خرچے کے لیے پیسے مل جاتے ہیں اس نے کہا پیسے تو مجھے مل جاتے ہیں امام صاحب نے کہا مقصد تو پورا ہو گیا نا اس نے کہا میں چاہتی ٹھیک ہے یہ فن سیکھتا تو امام صاحب نے مسترعا کے کہا کہ میں نے اس کو وہ فن سکھایا ہے کہ یہ پسٹے کا بنا ہوا حلوہ کھایا کرے گا میں نے اس کو وہ فن سکھایا ہے کہ یہ پسٹے کا بنا ہوا حلوہ کھایا کرے گا تو کچھ زمانے میں پسٹہ طرح نایاب تھا کم ملتا تھا اور تھا بھی بہت مہنگا اور اس کا حلوہ بنانا عام بندے کے بس کی بات نہیں تھی بڑے عمراء بڑے نواب وہ کبھی بناتے تھے اپنی دعوتوں میں تو وہ عورت یہ سلکے خاموش ہو گئے خیر امام اب یوزف امام آزم کے پاس آتے رہے اور علم حاصل کرتے رہے حتیٰ کہ وہ فقی بن گئے فقی بھی کس طرح بنے امام آزم سفر پہ تھے سجر کے نماز کا وقت تھا تو امام صاحب نے امام اب یوزف کو مسلح پہ آگے کر دیا کہ نماز پڑھائیں اکی تھی تھی بات ہے پیچھے استاد کھڑا ہو بندے کوئی امامت کے لئے کہا جائے تو وہ بنا سوار کے نماز پڑھے گا کہ رات بھی اچھی زمدی رگو سجود میں بھی تعدیلِ ارکان بڑا خشو اور خضو اور پرسکون نماز پڑھائے گا مگر جب امام ونیفہ نے حکم دیا تو امام یوزف جانتے تھے کہ ہم حالت سفر میں ہیں وہ آگے گے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر انہوں نے یوں سمجھے کہ ایک منٹ میں نماز مکمل کروا دی جیسے سفری نماز ہوتی ہے انہوں نے وہ پڑھی تو امام آزم ونیفہ نے فرمایا سارا یعقوب انا فقیہا ہمارا یعقوب آج فقی بن گیا ہے اس کو پتہ ہے کہ فکر کیا ہوتی ہے چنانچہ امام ابو یوسف رحمت اللہ بہت بڑے فقی بن گئے ہیں اب ایک وقت آیا کہ بادشاہ وقت نے امام ابو یوسف رحمت اللہ کو کہا کہ جی آپ کی فی جسٹس بن جائیے امام ابو یوسف رحمت نے فرمایا کہ دیکھیں یہ نکاح طلاق کے مسائل تو میرے شاگر کی بتا دیں گے میں تحقیقی کام کر رہا ہوں مجھے اپنے کام میں لگا رہنے نے اب مجھے ڈسٹرب نہ کریں اس نے کہا جی ٹھیک ہے چنانچہ امام ابو یوسف رحمت اللہ رہے چیف جسٹس بن گئے جس سمانے میں مسلمانوں کی حکومت تین بریازموں کے اوپر تھی یعنی تین بریازموں پر مسلمانوں کی حکومت تھی اور اتنے بڑے ملک کے چیف جسٹس امام وہ یوسف بن گئے کبھی سوچا بھی نہیں کنا ایک لئے بادشاہ امام ابو یوسف کو ملنے کے لئے آیا تو وہ اپنے ساتھ کچھ بنا کے لیا امام صاحب نے پوچھا یہ کیا ہے کہنے لگا یہ وہ جی رہ جو ہمیں بھی کبھی کبھی ملتی ہے مگر آپ کو روزانہ ملا کرے گا اس نے پوچھا کیا کہنے لگا یہ پسٹے کا بنا ہوا حلوہ ہے یہ دماغ کو تقویت دیتا ہے اور چونکہ آپ کا دماغی کام ہے آپ چیف جسٹس ہیں تو آپ کے لئے یہ روزانہ بنا کرے گا اور آپ روزانہ پسٹے کا بنا ہوا حلوہ کھایا کرے گا امام و یوسف کہتے ہیں کہ مجھے اس وقت بات یاد آئی کہ میرے استاد نے کتنا پہلے یہ بات کر دی تھی جب میں ایک طالب علم تھا اور آج اللہ نے اس بات کو پورا کر دیا پھر امام و یوسف نے باقی زندگی چیف جسٹس کے طور سے گذاری دیکھا ایک یتین بچہ کہاں سے کہاں پہنچا اسی ایک کے قانون فطرت ہے اِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْجِزَّةَ وَالْوَقَارَ لِمَنْ تَعْبَ عَمْرِ نبی صاحب نے فرمایا جو میرے حکم کی اتباع کرے گا اللہ اس کو عزت اور وقار دے گا